امران خان صاحب نے یوٹن لے لیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس بار یوٹن لینے کے بعد امران خان صاحب بچ جائیں گے یا امران خان صاحب کو بھی لٹکایا جائے گا حکومت کے پاس ہے آخری موقع فیصلہ کر لے ورنہ کوئی اور فیصلہ کرے گا اور حکومت ہاتھ ملتی رہ جائے گی انڈیا میں ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جس کا پاکستان میں بہت زیادہ چرچہ ہے فیصلہ ہوا ہے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگانے کا اور کتنا ٹیکس لگا ہے اور ہمارے پاس کتنا ٹیکس ہے اس پر بات ہوگی اور وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ فیصلہ حکومت کرے ورنہ کوئی اور فیصلہ کر لے گا تو اسی سے ایک منسلک ایک متعلق کا ایک خبر ہے افسوسناک اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر لیا ہے تو میرا خیال ہے میں آغاز یوٹن سے کر لیتا ہوں کیونکہ یوٹن کے ماہر عمران خان صاحب وہ پہلے بیانات دیتے ہیں پھر جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گڑڑ ہو گئی ہے تو پھر یوٹن لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا سیانے کہ پہلے تولو پھر بولو یہ تولے بغیر بول لیتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے بولے ہوئے پر جو رائتہ پھیلتا ہے اس کو پھر کبھی عمران خان صاحب کی پارٹی کے رہنما پھر کبھی ان کے وکلا اس پر ٹاکی پھیرتے رہتے ہیں اس کو تپڑی مارتے رہتے ہیں کہ یہ رائتہ پھیل گیا ذرا زیادہ ہی ہو گیا عمران خان صاحب نے دو روز پہلے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس تھا اس کی سمارت کے دوران ایک اعتراف کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے کال دی تھی نو مئی کے لیے کہ اگر کیونکہ مجھے یہ شک تھا کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو لہذا میں نے اپنے پارٹی کے قائجین کو بتا دیا تھا کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو پھر جی ایشکیو کے سامنے جا کر آپ نے احتجاج کرنا ہے لیکن پور امن اور ظاہر ہے اس پر اب بہت زیادہ لہدے ہوئی ہے اور کافی سارے ثبوت بھی عمران خان صاحب کے اگنسٹ آگئے ہیں فیصل اورڈا صاحب تو کہتے ہیں کہ فیض حمید نے عمران خان صاحب کی گردن دے دیا ٹوکے میں اب وہ ٹوکا چلانے والے کی مرضی ہے کہ چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا یعنی عدلیہ اگر عدلیہ کی نظر میں وہ ثبوت ناکافی ہیں تو عمران خان بچ جائیں گے ورنہ عمران خان صاحب کے لیے جیل تو پکی ہے تو بہرحال ایک تو اس میں یہ ایشو ہے لیکن عمران خان صاحب نے جب اعتراف کر لیا تو اس اعتراف کے بعد کیا پی پلس پارٹی کیا مسلم لیگ نون سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اعتراف آگئے اب عمران خان صاحب معافی مانگے اور عدالتیں عمران خان صاحب کو ان کے جرم کی سزا دیں تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی بہت شانے آدمی ہیں بہت منجے ہوئے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور انہوں نے اپنا اڈیالا جیل سے باہر آنے کے بعد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہوئی خان صاحب نے ایسا نہیں کہا یعنی سارا قصور پھر میڈیا پر ڈال دیا گیا حالانکہ ایک چیز کے اگر عدالتیں چاہیں تو صحافیوں کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ ایک ثبوت کے طور پر عدالتی فیصلوں کے مطابق وہ قابل قبول ہوتے ہیں کہ صحافی نے نوٹس کی ہیں کوئی بول رہا ہے اور میں نوٹس لے رہا ہوں اور وہ والے نوٹس جو میرے پاس آصل نوٹس ہیں وہ میں جا کر پیش کروں کہ جناب یہ دیکھیں یہ اس دن انہوں نے بات کی تھی تو وہ ثبوت کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اگر وہاں پر صحافیوں کو نوٹس لینے کی اجازت تھی جہاں پر اور ظاہر ہے یقین ہے صحافیوں کو کاغذ کلم کی تو اجازت ہوگی نہ کیونکہ عدالتی کاروائی میں تھے وہ تو عمران خان نے بے شک صحافیوں کے ساتھ گفت بول کی تھی لیکن اگر صحافیوں کے پاس وہ نوٹس محفوظ ہوں گے تو پھر وہ عدالت کے اندر ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں مقدمات انزاد دیشتگردی کی عدالت میں بھی چل رہے ہیں نو مئی کے حوالے سے کئی اور مقدمات میں عمران خان صاحب کو اور دیگر قائدین کو بری بھی کیا گیا ہوا ہے تو وہاں پر ان کی بریت چیلنج کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا حکومت جا سکتی ہے پروسیکوشن جا سکتی ہے کہ دیکھیں جی بے شک عمران خان صاحب جیل میں تھے ایک لوگ اطراف کر گئے ہیں کہ جی میں نے جو جی ایچ کیو والا مقدمات ہیں یا پنڈی کے اور اسلاموات کے مقدمات ہیں کہ جی خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا کہ پرمون احجاج کرنا ہے جی ایک کیو کے سامنے سلمان اکرم راجع صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر پارٹی کی سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا پارٹی کی سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر پولیس کے جہاں ہونا چاہیے اب اس کی ذرا میں عمران خان صاحب کی زبانی اس کی تشریح کر لیتا ہوں آپ کے سامنے خان صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا خان صاحب نے ہر ایک انٹریو میں کہا تھا کہ جی مجھے اگر گرفتار کمنڈوز کریں گے اور رینجرز آ کر کریں گے تو پھر احتجاج تو جی ایچ کیو کے سامنے ہوگا کینٹونمنٹ کے اندر ہوگا اور وہی ہوگا نا اور کہاں ہوگا لوگ تو میرے وہی جائیں گے پلیننگ تھی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں جو مرضی کوشش کریں لیکن عمران خان صاحب کے اس بیان سے جو نقصان ہونا تھا نا وہ ہو چکا ہوا ہے اچھا جی اب خصوصی عدالتوں کا معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں کچھ ہوئیں بھی تھی اور بعض وقت بندہ خود رپورٹ نہ کرے تو ذہن میں نہیں آتا تیب بلوچ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ وزارت قانون نے جسس بابر ستار کے حکم کی روشنی میں پیکہ ایکٹ ملزمان کے ٹرائل کے لئے عدالتیں تشکیل دے دی ہیں جسس بابر ستار صاحب نے چھ جون دوہزار چوبیس کو وفا کی حکومت سے پیکہ ایکٹ کے تحت عدالتوں کے قیام پر جواب مانگا تھا اب یہ ہے کہ جی ان کو خبر ہی آئی ہے کہ وفا کی حکومت نے اسلام آباد میں تو عدالت سپیشل کوٹس پیکہ ایکٹ کے تحت قائم کر دی ہیں سائبر کرائم کے تحت جو یعنی جس طرح دہشتگردی ہے نا ایک تو عام کرائم ہے نا چوری چکاری لڑائی جھگڑے میں کوئی بندہ مار گیا لیکن دہشتگردی بم نباقہ کر دو دہشت پھیلانے کے لئے کوئی ایکٹ کرو کوئی واردات کرو تو اس کے لئے پھر الگ کوٹس بنائی گئی انٹی ٹیررزم کوٹس تو اب یہ جو سائبر کرائم کے لئے پیکہ ایکٹ کے تحت الگ سے اسی طرح کی عدالتیں بنائی گئی ہیں اور ہمارے جو فاج ہیں ڈی آئی ایس پی آر ہیں وہ مسلسل ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وفاقی حکومت نے وہ بنا دی ہے قائم کر دی ہے اب اس میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رو فسن صاحب احمد وقاس جنجوہ صاحب جو ہیں ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر ان عدالتوں میں ملزم کے طور پر پیش کیے جائیں گے ہیں ان کا ٹرائل وہاں پر ہوگا تو ایک تو یہ معاملہ ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کتنے لٹکائے جاتے ہیں اس معاملے میں کیونکہ جب لفظ ٹیررزم کا استعمال ہو تو سزائیں کم تو نہیں ہوں گی پھر وہ تو اچھی خاصی اس میں سزائیں ہوں گی اچھا اب جو معاملہ اس سے ہٹ کے جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ حکومت کے پاس موقع ہے ایک حکومت وہ موقع گوائنہ وہ یہ ہے کہ پریشر بلڈ ہو چکا ہوا ہے حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ کتنا بڑا اسکینڈل ہے ہزارہ عرب روپے کا اسکینڈل اور سالہ سال سے لوگوں کو لوٹا جا رہے ہیں آئی پی پیز اور کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو اب اس میں گوھر اجاز صاحب آج کل اس کو لیڈ کر رہے ہیں مسلسل بتا رہے ہیں کہ جناب اس اس طرح جو ہے وہ بند پڑے ہوئے یونٹس جو ہیں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں یا چالیس پرسنٹ سے زیادہ جو ہیں وہ تو آئی پی پیز میں حکومت کے اپنے شیئرز ہیں تو حکومت اپنے لوگوں سے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر چارجز پیسے کیوں لے رہی ہے تو بجلی کا بل جو ہے اگر آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے والے اگر وہ معاہدے حکومت ریویو کرتی ہے یا ان کو ختم کرتی ہے تو اس صورت میں جو بجلی اگر ہمارے پاس اتنی دستیاب ہے ہمیں کہ ہم آئی پی پیز سے ہٹ کے اگر بجلی پیدا کر سکتے ہیں یا چلا سکتے ہیں سسٹم کو تو اس صورت میں کم از کم تیس پینٹیس روپے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی کا بل کم ہو سکتا ہے حکومت نے تو اطراف کیا ہے اپنا وزیر سوانے اویس لغاری صاحب نے کہ اٹھارہ روپے لیکن جو دیگر ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ تو سارا پیسہ ادھر ہی جا رہا ہے تو اگر اٹھارہ بیس روپے بھی فی یونٹ پر فرق آتا ہے تو آج جو لوگ بل بلا رہے ہیں مہنگائی سے بجلی کے بلوں سے تو ان کو بہت زیادہ ریلیف مل جائے گا میرے پاس ایک خبر ہے کہ گجرانوالا میں گجرانوالا کا پرنس روڈ ہے وہاں پر دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور جھگڑا کس چیز پر ہوا کہ بجلی کا بل اکٹھے رہتے تھے شیئر کرتے تھے بل ایک ہی گھر میں جس طرح غریب عربہ رہتے ہیں بچارے ہمارے جیسے اوپر ایک رہتا ہے دوسرا اوپر رہتا ہے ایک ہی میٹر چل رہا ہے تو اس پر تیس ہزار کا بل آیا تیس ہزار سے زیادہ بجلی کا بل آ گیا تو لڑائی ہو گئی رقم کا تقاضہ کر رہے تھے بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے چھوٹے بھائی نہیں دے رہے ہوں گے محنت مزدوری کرنے والے لوگ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا نوبت یہاں تک آ گئی ہوئی ہے تو حکومت کے پاس موقع ہے چانس ہے کہ یہ کریڈٹ لے کہ ہم نے یہ جان چھڑا لی آئی پی پی سے اور اپنی غریب عوام قوم کے لیے ہم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے ورنہ حکومت کے پاس یہ موقع بھی نہیں ہوگا پھر یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کر لے گی کیونکہ گوھر عجاز صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ایف پی سی سی آئی جو ہے اپنا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈڈنسٹریز انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ آئی پی پیز کے معاملے پر یہ جو مہائدہیں ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور آج کی سپریم کورٹ ایک منٹ لگا دے گی کوئی اشو ہی نہیں ہے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے رینٹل پروجیکٹس اور یہ وہ پھر وہ جو اپنا ریکوڈک کے معاملات تھے عدالتوں نے اڑا کے رکھ دیئے تھے لیکن یہ تو واقعی وہ معاملہ ہے جس پر عدالت تو خوشی خوشی اس میں فیصلہ دے دے گی ختم کر دیں معایدے تو اس سے ایک بہران تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن حکومت اگر آئی پی پیز کے ساتھ ری نگیوشیئٹ کر کے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا جو ان کے پاس موقع ہے ایک پریشر بن رہے نا سوسائٹی کا تو اس کو اگر اویل نہیں کرے گی تو پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر لے گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہم نے بجلی سستی کی ہے تو موقع ہے حکومت کے پاس ابھی آپ دیکھیں نا مودی نے کیا کیا ہے ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں ہمارے جیسا ہی ملک ہے ایک طرح کے سارے نواز شریف صاحب نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ بھئی آپ کا خون بھی وہی ہے ہمارا خون بھی وہی ہے آپ بھی آلو گوشت کاتے ہیں ہم بھی آلو گوشت کاتے ہیں تو اس پر مجید نظامی صاحب کے اخبار نواز شریف صاحب کو گدار ڈیکلیئر کر دیا تھا پتہ نہیں کیا 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 تھا ان کے لیے لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم ہیں تو سب کانٹینٹ کے اور انڈیا کا نام انڈیا درہ احسن کی وجہ سے ہے ہندوستان بھی درہ احسن کی وجہ سے ہے تو بارال لیکن مسئلہ یہ ہے ہم ہیں تو ایک ہی خطے کے نا ایک ہی طرح کے لوگ تو وہاں کے سیاستدان ہمارے سیاستدانوں سے مختلف نہیں ہیں لیکن وہاں کا شاید جو بپاری ہے نا تحجر شاید وہم سے مختلف ہے اب ہوا یہ ہے کہ اور پھر سیاستدان ظاہر ہے وہاں کیونکہ جمہوریت سٹرانگ جمہوریت ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو نیا بجٹ پیش کی ہے نا مودی سرکار نے کیونکہ ابھی نئی مودی سرکار آئی ہے تو ان کی جو وزیر ہے وزیر خزانہ نرم اللہ سیتہ رمن انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے چار کروڑ سے زیادہ ٹیکس دہندگان جو ہے نا ان کو ایک سلیب کم کر کے ان کو جو ہے تین لاکھ تک کی جن کی آمدنی ہوگی ان پر صفر ٹیکس کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور اس سے وہ بتا رہی ہیں کہ سنتیس ہزار کروڑ روپے کا سنتیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوگا ان کی یعنی ان کی ریونیو کم ہوگا لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پر کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مودی کو بڑھا وہاں پر چیلنج آ گیا ہوا ہے راہل گاندی نے دیا اور مودی وہ عمران خان صاحب کی طرح میں تو یہاں پر اخلاقیات ٹھیک کرنے آئے ہوں میں تو اگزار ٹھیک کرنے ہوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو لہٰذا وہاں پھر وہ راہل گاندی نے اور دیگر پارٹیوں نے بڑا چیلنج کیا تو مودی صرف وہ جو دھرم کی اور ہندتوہ کے اوپر اب مزید آگے نہیں بڑھ چل سکتے تھے لہٰذا اور پھر ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ تو اپنا ایلیٹ کا نمائندہ ہے یہ تو جتنے بڑے بڑے سنتکار ہیں یہ اپنا اڈانی یہ امبانی یہ تو ان کے لئے کام کرتا ہے مودی تو اس سے وہ تاثر ہٹانے کے لئے اپنے اوپر سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے کوئی ٹرس سے مس نہیں ہوتا ایک چپ پر آسی تک اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا امریکی سیکرٹ سروس کی جو سربراہ ہیں کیمبرلے چیٹل ٹرمپ پر حملہ ہوا اور ان کو پھر امریکی کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئیں سوالوں کے جواب ہوئے اور انہوں نے ذمہ داری قبول کی کہ جی ہم سیکیورٹی دینے میں ناکام ہو گئے ہیں اور پھر وہ اپنے عوضے سے سائن کر گئے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسے لیڈر یہاں پر قتل ہوتی ہیں لیاقت علی خان قتل ہو جاتا ہے سلالہ چیک پوست پر حملہ ہوتا ہے اسامہ بن لازم کو اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن یہ ایک بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا خاص طور پر بینظیر بھٹو شہید ٹرمپ کو نا کان سے گولی چھو کے گزری تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری ناکامی ہے چلیں گے بینظیر بھٹو شہید کے قتل کے بعد وہ جو اپنا انویسٹیکیشنز کے لیے جن کو بلایا جاتا تھا انٹیلیجنز کے لوگ وہ انویسٹیکیشنز تعاون کرنے سے انکاری ہوتے تھے یہ فرق ہوتا ہے ہم جب اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ دنیا ترقی کیسے کرتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو آئین قانون کے سامنے جواب دے سمجھتے ہیں جو لوگ عوامی نمائندوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں ٹرمپ کے مخالف حکومت ہے لیکن پتا ہے وہاں کے سیاستدانوں کو کہ آج اگر کوئی ٹرمپ پر اٹیک کرتا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو کل کوئی ہم پر بھی اٹیک کر سکتا ہے یہ ہوتی ہے ذمہ داری اب تو کے لئے اتنے ہیں اللہ حافظ